اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم توبہ کا ذکر کر رہے تھے اور توبہ کے بارے میں بعض اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ناظرین توبہ انسان کو اس وقت کے پہلے پہلے کر لینی چاہیے جبکہ اس کی جان اٹکنے کا ٹائم آ جائے غرغرہ جس کو حدیثوں کے اندر علماء نے یہ لکھا کہ جب انسان کے حلق میں کوئی چیز نہ جائے یعنی بالکل موت کے قریب کا وقت آ جائے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ حالت غرغرہ نہ آ جائے یعنی جس کو جانکنی کا عالم کہتے ہیں حالت نزع موت کے قریب کا جو عالم ہوتا ہے وہ حالت نہ آ جائے اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسا کے اندر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں جو غلطی جن سے ہو جاتی ہے لیکن سم یتوبون من قریب جیسے ہی انہیں غلطی کا حساس ہوتا ہے وہ جلد سے جلد توبہ کرتے ہیں فَأُولَئِكَ يَطُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تبارک و تعالیٰ علم وعلی حکمت والا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ یقیناً قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے جب آخری وقت آ جاتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنِ تب وہ انسان توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستثنہ کیا ہے ان لوگوں کو جو بالکل موت کے وقت توبہ کرتا اگر ایسی توبہ کا اللہ تعالیٰ کیاں کوئی اس کی اہمیت ہوتی اس کی حیثیت ہوتی تو فیرون کی توبہ بھی قبول کر لیا تھی فیرون بھی جب ڈوبنے لگا حَتَّى إِذَا عَدْرَقَهُ الْغَرَقُ تو ناظرین اکرام انسان کو وہ وقت آنے کے پہلے توبہ کر لینی چاہیے توبہ کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کے اوپر آمادہ ہوتا ہے شیطان جب اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے تو ایک بڑا سنہرہ خواب شیطان اسے دکھاتا ہے کہ ابھی تم گناہ کر لو بعد میں تم صدر جانا قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے قتل کرنے کا پلان کیا ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا تھا اکتلو یوسفا اوی ترخوہ اردن یخلو لکم وجوابیکم ہمارا باپ ہمیں چھوڑ کے یوسف اور اس کے بھائی بن یامین کو بہت زیادہ مانتا ہے چاہتا ہے ہم دس بھائی ہیں لیکن ہماری اتنی قدر نہیں جتنی ان دونوں بھائیوں کی ہے ایک کام کرو یوسف کو مار ڈالو اکتلو یوسف یوسف کو قتل کر دو اوی ترخوہ اردہ یا کہی دور جنگل میں بیابان میں رگستان میں چھوڑ دو یخلو لکم وجہ ابیکم نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانسوری جب یوسف رہے گا ہی نہیں تو ہماری محبتوں کا بٹوارہ نہیں ہوگا ناظرین اکرام اس سے ایک سبق ملا کہ باپ کے اگر کئی بچے ہوں تو ان بچوں میں دیکھیں ایک تو محبت ہوتی ہے محبت جو دلی محبت ہے اس پر انسان کا اختیار نہیں انسان کو کسی بچے سے زیادہ محبت کسی سے کم محبت ہو سکتی اس پر کسی کا اختیار نہیں لیکن حقوق کی ادائیگی میں یہ جو ظاہری چیزیں اس میں اگر باپ یہ رویہ اپناتا ہے کہ ایک بچے کو زیادہ دیتا ہے دوسرے کو کم دیتا ہے تو اس سے بچوں میں آپس میں حسد کا جذبہ پیدا ہوگا تو کہا کہ جب یوسف رہیں گے ہی نہیں یخلو لکم وجو ابیکم تو ہمارا باپ صرف ہم سے پیار کرے گا ہم سے محبت کرے گا وَتَقُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور کہا کہ بعد میں ہم لوگ نیک بن جائیں گے ابھی تو بھائی کو مار ڈالتے ہیں بعد میں نیک بن جائیں گے یہ شیطان کا بہت بڑا ہتیار ہے کہ ابھی تو غلطی کر لو ابھی تو پوری عمر پڑی ہے بعد میں صدر بھی جائیں گے توبہ بھی کر لیں گے نیک عمل کر لیں گے یہ توبہ کا جو اسلامی اصول ہے میرے بھائیوں اس کے خلاف بات یہ گناہ کرنے کے وقت شیطان کی طرف سے بہت بڑا وسوسہ ہے کہ ابھی تو گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان سے اگر پہلی بات تو یہ کہ گناہ کی طرف انسان جائے نہ اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کرے بعد کے لیے توبہ کو ٹالنا یہ ایک مومن کا شیوہ نہیں ہے ناظرین اکرام صحابہ اکرام کی زندگیاں آپ اٹھائیے اللہ کے پیارے نبی نے جن صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی اور جو انبیاء اکرام کے بعد روح زمین کے سب سے نیک لوگ تھے اللہ کا کیسا ڈر ان کے دلوں میں تھا اللہ کا کیسا خوف ان کے دلوں میں تھا اللہ کا کیسا تقوی ان کے دلوں میں تھا کہ وہ مرتے دم تک اللہ کے ڈر سے رویا کرتے تھے مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ابو شماسہ المحری کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی ہیں ان کے پاس گئے وہ ہوا فی سیاہ قتل موت ان کی موت کا ٹائم تھا آخری ٹائم تھا بسترے مرگ پر مرض الموت میں پڑے ہوئے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت ابو شماسہ محری کہتے ہیں کہ ہم ان سے ملنے کے لئے گئے فبقا طویلا بڑی دیر تک روئے عمر بن عاص صحابی یہ رسول رو رہے ہیں موت کا ٹائم ہے انتقال کا ٹائم ہے اور اپنا چہرہ انہوں نے دیوار کی طرف فیر لیا ان کے ایک صحاب زادے نے کہا کہ اے ابا جان اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی کذا اے ابا جان آپ اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے رسول نے آپ کو بڑی بشارتیں سنائی ہیں بڑی خوشکبریاں سنائی ہیں آپ رو رہے ہیں آپ اتنا بے چین ہو رہے ہیں آپ کو اپنے انجام کی اتنی فکریں کیا اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارتیں نہیں سنائی ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بچے میرے لئے تو سب سے بڑی دولت کلمہ توحید ہیں اِنَّ اَفْضَلَ مَا نَعُدُّ شَحَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ میرے لئے تو تو توحید اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار جب میں جاہلیت کی زندگی میں تھا شرک کی حالت میں تھا کفر کے اوپر تھا اللہ کے رسول سے بڑی دشمنی رکھتا تھا بڑا بغض رکھتا تھا پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اگر کسی سے بغض تھا نعوذ باللہ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا اور اس زمانے میں میں یہ چاہتا تھا کہ اگر مجھے کبھی موقع مل جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں نعوذ باللہ کہا کہ میرے بچے اگر اس حالت میں مجھے موت آگئی ہوتی تو یقیناً میں جہنم میں چلا جاتا اس کے بعد اللہ تبارک پتالہ نے مجھے اسلام کی دولت دی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لئے آیا میں نے کہا اے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ آپ آگے بڑھائیے میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیا میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے اے عمر بن آس تم اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کر رہے ہو کہا اے اللہ کے نبی میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا مگر میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں کہا کیا شرط ہے کہا اے اللہ کے نبی بڑے گناہ کیے ہیں بڑے پاپ کیے ہیں میں نے بڑی نافرمانیاں کی ہے میں شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا تو کیا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے کہا اے عمر بن آس کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اے عمر بن آس کیا تمہیں پتا نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام لانے کے بعد پہلے جتنے بھی پاپ اور گناہ تم سے ہوئے وہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے حجرت کرنے کے بعد حجرت کے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ حجرت سے معاف ہو جاتے ہیں اور حج کرنے کے بعد حج کے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اے عمر بن آس کیا تمہیں پتا نہیں ہے حضرت عمر بن آس کہتے میں اسلام لے آیا ہوں اور اسلام لانے کے بعد مجھے اپنے رسول سے اتنی محبت ہو گئی کہ مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے زیادہ محبت مجھے کسی سے نہیں دی میری آنکھوں میں جتنا وقار جتنا احترام جتنا سمان جتنی رسپیکٹ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اتنا احترام میں کسی کا نہیں کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ اسی احترام کی وجہ سے میں نے کبھی نظر بھر کے آنکھیں بھر کے میں نے اپنے رسول کا دیدار بھی نہیں کیا اپنے رسول کو دیکھا بھی نہیں بس نظر ڈالتا اور ہٹا لیتا احترام ایسا تھا نبی اکرم کا روب و دب دبا ایسا تاری تھا کہ میں جی بھر کے نظر بھر کے اپنے نبی کو دیکھتا بھی نہیں تھا اور کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ اپنے رسول کا چہرہ بتاؤ اپنے رسول کا حلیہ بتاؤ تو شاید میں نہ بتا سو پوچھ لے کہ میں نے کبھی نظر بھر کے اپنے رسول کو دیکھا نہیں تھا کہا کہ یہ وہ حالت تھی کہ اگر اس حالت میں مجھے موت آگئی ہوتی تو مجھے یقین تھا کہ میں جنت میں چلا جاتا ہوں لیکن میرے بیٹے اس کے بعد تیسرا دور اور نبی اکرم کے انتقال کے بعد جو ہمارے اوپر آیا سم ولینا شیاء بہت ساری چیزیں بہت ساری سارے فتنیں ہمارے سامنے آئے مجھے پتا نہیں ہے کہ ان فتنوں کے اندر میرا جو رول تھا وہ صحیح تھا کہ غلط تھا میرے بچے اب تو میں یہی چاہتا ہوں کہ بس اللہ تعالی میری بخشش کرتے جب میرا انتقال ہو جائے فیضا مط تو جب میں مر جاؤں فلا تسحبنی نائحتن ولا نارن تو خبردار میرے جنازے میں کوئی نوحہ کرنے والی عورت سامن نہ ہو میرے گھر میں میرے خاندان میں میرے جان پہچان کہ کوئی عورت میرے مرنے پر نوحہ نہ کرے ولا نارن اور میرے جنازے کی پیچھے آگ نہ لے کر جانا اور جب مجھے دفن کر دینا تو میرے اوپر مٹی ڈال دینا ناظرین اکرام اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کو اپنے مرنے کے بعد بھی فکر رہتی تھی کہ میرے جنازے میں میری تجیز و تقفین میں میرے کفن دفن میں بھی کوئی بدایت کا کام نہ ہو کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کام نہ ہو کہا کہ جب مجھے دفن کر لینا فشنو علیت تراب تو میرے اوپر مٹی ڈال لینا اور مٹی ڈال لے کے بعد تھوڑی دیر تک اقیبو حول قبری میری قبر کے پاس کھڑے رہنا قدر ما تنحر جزورن اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اوٹ کی قربانی ہوتی ہے اور اوٹ کا گوشت کٹ کے بانٹ دیا جاتا ہے اتنی دیر تک تم میرے دفن کے بعد کھڑے رہنا لَأَلِّي أَسْتَعْنِسَ بِكُمْ تاکہ میں تھوڑا معنوس ہو جاؤں اور منکر نکر جب سوال کرنے کے لیے آئے تو میں ان کے سوالوں کا صحیح طریقے سے جواب دے سکھ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نوہ ہیں ملت پتھ ہیں مگر اپنے انجام کی کبھی ہمیں فکر نہیں ہوتی توبہ کا خیال ہمارے دل میں پیدا نہیں ہے آئیے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے گرمیوں کا موسم ہے خجوروں کے پکنے کا موسم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے غزوے تبوک کا ایک غزوے تبوک اسلامی تاریخ کی بڑی عظیم جنگ ہے یہ رومیوں کے خلاف لڑی گئی تھی غزوے تبوک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلنے کا حکم ملا صحابہ اکرام تیار ہو گئے اللہ کے نبی نے صحابہ سے اپیل کی کہ یہ بڑی مشکل گھڑی ہے اس لڑائی کے لیے ہمارے پاس دشمن بہت زیادہ تعداد میں ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے سامان نہیں ہے آپ نے اپنے صحابہ سے مالی تعاون کی اپیل کی صحابہ اکرام نے اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ کے رسول کی خدمت ملا کے تعاون پیش گیا اس لڑائی کے لیے حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں بھی تیار تھا کہ میں اس میں جاؤں گا لیکن میں تھوڑی سی سستی کر گیا میرے پاس سواری موجود تھی جب اللہ کے رسول نکلنے لگے تو میں نے سوچا کہ جب اللہ کے رسول تھوڑی دور نکل جائیں گے پھر میں اپنی سواری سے نکلوں گا میں اللہ کے رسول کے قافلے سے جا کے شامل ہو جاؤں گا اس میں مجھے کوئی دکت نہیں ہوگی حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں سستی میں رہ گیا اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ تبوک کے لئے نکل گئے اور میں اس غزوے میں نہ جا سکا کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں نکلتا تو مجھے شرم آتی کہ مدینہ میں اللہ کے رسول کے تمام صحابہ تو آپ کے ساتھ نکل چکے ہیں مدینہ میں یا تو بڑھے اور عمر دراز اور کمزور لوگ بچے ہیں یا پھر منافق قسم کے لوگ بچے ہیں ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ نکلے تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ قاب بن مالک کا کیا ہوا وہ کیوں نہیں اس لڑائی میں شرک ہوئے تو کسی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ان کی دو چادروں نے ان کو روک لیا یعنی دنیا کے آرام طلبی کے چکر میں وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے لیکن دوسرے نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی ہم ان کے بارے میں جہاں تک جانتے ہیں وہ نیک انسان ہیں شاید کوئی مجبوری ان کے ساتھ آگئی ہو اس لئے وہ شامل نہ ہوئے ہو حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس لڑائی میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں جا سکا یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے واپس آنے کا ٹائم آگیا اللہ کے رسول واپس آئے مسجد نبی کے اندر آئے تمام منافقین آپ کے پاس آتے چلے گئے جھوٹے بہانے بناتے چلے گئے اور اللہ کے نبی سب کو کہتے چلے گئے کہ جاؤ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میری باری آئی جب میری باری آئی تو مجھ سے میرے خاندان کے لوگوں نے کہا تھا کہ تم اللہ کے نبی کے پاس جا کے جھوٹا بہانہ بنا دینا اللہ کے نبی وقتی طور پر تمہارے لئے دعا کر دیں گے وہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گی حضرت قاب بن مالک اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر آپ کے علاوہ میں کسی دوسرے کے سامنے ہوتا تو شاید جھوٹ بول کے نکل جاتا لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں آج آپ سے جھوٹ بول کے بچ بھی گیا لیکن اللہ کے یہاں ضرور میری پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اطلاع دے دے گا لیکن آج اگر میں نے سچی بات آپ کو بتا دی تو شاید آج آپ مجھے سزا دے دیں لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ یہاں میں بچ جاؤں گا اے اللہ کے نبی حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی سواری کا انتظام میرے پاس تھا میں بلکل صحت منتہ ہٹا کٹا تھا بس اپنی سستی اور کاہلی کے وجہ سے میں اس لڑائی میں شامل نہ ہو سکا میں آپ کے ساتھ اس سفر میں نہیں جا سکا اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ کوئی بات نہیں جاؤ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے اللہ کے نبی نے ان کو جانے کا حکم دے دیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ قاب ابن مالک کا سوشل بائیکارٹ کیا جاتا ہے کوئی ان سے بات نہیں کرے گا حضرت قاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا سوشل بائیکارٹ کر دیا گیا کوئی ان سے سلام نہیں کر رہا ہے کوئی ان سے کلام نہیں کر رہا ہے ایک عجیب و غریب اتحاد ہے اللہ کے نبی کے صحابہ میں نبی اکرم کا ایک حکم ملتا ہے صحابہ اکرام اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں حضرت قاب ابن مالک کہتے ہیں کہ زمین میرے لئے تنگ ہو گئی زمین میرے لئے تنگ ہو گئی کوئی مجھ سے بات کرنے کا روادار نہیں میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب دینے کا روادار نہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آتا ہوں اللہ کے نبی سے سلام کرتا ہوں آپ جواب نہیں دیتے ہیں جب نماز پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی میری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن جب سلام پھیرتا ہوں تو اللہ کے نبی کی نظریں کہیں اور ہوتی ہیں دل پر چھوڑیاں چل رہی ہیں حضرت قاب ابن مالک کہتے ہیں میں نے پتا کیا کہ یہ معاملہ صرف میرے ساتھ یا کوئی اور بھی ہے تو پتا لگا دو اور لوگ ہیں حضرت حلال ابن عمیہ اور حضرت مرارہ ابن ربی یہ دو صحابی اور تھے جن کے بارے میں وہی فیصلہ ہوا تو جو میرے بارے میں ہوا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب چالیس دن گزر گئے جب چالیس دن گزر گئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم لوگ اپنی بیویوں سے دور رہیں بیویوں سے دور رہیں حضرت حلال ابن عمیہ کی بیوی نے جا کر ریکویشٹ کیا اللہ کے نبی میرے شور تو کمزور ہیں بوڑے ہیں میں ان کے کسی اور کام نہیں آسکتی کم سے کمی بڑاپے میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں ان کو اجازت دے دی گئی میرے بارے میں بھی لوگوں نے کہا کہ جو تم بھی اجازت لے لیکن میں ہٹا کٹا جوان آدمی تھا میں نے اجازت نہیں مانگی پچاس دن گزر گئے بیوی سے بھی دور کر دیا گیا حالات یہ ہو گئے کہ میرا چچازاد بھائی تھا جس کا نام تابو قطادہ ایک مرتبہ میں اس کے باغ میں گیا میں اس کے باغ میں گیا میں نے اس کو سلام کیا اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے اس کو روتے ہوئے پکڑ کے کہا کہ کیا میں منافق ہوں کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا میں تجھ سے سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے اس نے کہا اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ هو رسول هو عالم ہم کچھ نہیں جانتے اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے ناظرین کرام دن رات حضرتِ قابب بن مالک آنسو بہاتے ہیں اللہ کے سامنے توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں جب پچاس دن گزر گئے تو حضرتِ قابب بن مالک کہتے میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا ایک آدمی آیا اور کہا کہ قابب بن مالک خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہتے میں نے مارے خوشی کہ اپنا کرتہ اتار کے اس کو دے دیا اور میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تمام صحابے کرام مجھ کو مبارک بات دے رہے تھے بشارت دے رہے تھے جب میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا آپ نے کہا کہ اے قابب مالک اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور ان کی توبہ کو قبول کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی سورہ توبہ کی وَعَلَى السَّلَاسَتِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اللہ تعالیٰ نے ان تین لوگوں کی توبہ کو بھی قبول کر لیا کہ جن تین لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور جن کے اوپر اتنے مشکل حالات آگئے کہ زمین باوجود اپنی وسطوں کے باوجود اپنی کشادی کے زمین تنگ ہو گئی اور ان تینوں نے یقین کر لیا کہ اب اللہ ہی ان کو پناہ دینے والا ہے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا ناظرین اکرام یہ صحابہ اکرام کی توبہ تھی یہ صحابہ اکرام کی توبہ تھی یہ وہ لوگ تھے جو اللہ رضی اللہ عنہم کا سرٹیفیکٹ جن کو ملا تھا کہ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہوئی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اللہ سے توبہ کی ایک ہم بدنصیب ہیں ایک ہم گنہگار لوگ ہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اللہ تبارک پتالہ تو اعلان کر رہا ہے اللہ تبارک پتالہ تو بشارت دے رہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے توبہ کرو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرنا چاہتے شیطان نے ایسی پٹی پڑائی ہے شیطان نے ایسی جھوٹی تمناوں اور عارضوں میں بہلا دیا ہے ہم کو کہ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ناظرین کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے نبی کے سب سے جلیل القدر سب سے قریبی یار غار ہیں اللہ کے نبی کے تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں ذرا ان کا واقعہ آپ دیکھئے انتقال کا وقت ہے آخری ٹائم ہے ام الممینین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد محترم سے حضرت ابو بکر صدیق سے ملنے کے لئے آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں سوال کرتے ہیں میری بیٹی یہ بتاؤ اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے انتقال کا وقت ہے موت کا وقت ہے مگر فکر ہے کہ کفن دفن میں سنت کی پیروی ہو اتباع سنت کے کیسے خوگر تھے یہ صحابہ اکرام اتباع سنت کا کیسا جذبہ تھے ان کے دلوں میں کہ قطعن یہ گوارہ نہیں ہے کہ کفن کے دفن کے سلسلے میں سنت کی خلاف ورزی ہو اپنی بیٹی ام الممینین حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کر رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کہ بتا میری بچی اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اما عائشہ نے فرمایا بڑی غزب کی میموری تھی ان کی بڑی بہترین یاد داشت تھی کہنے لگے اے میرے والد محترم اللہ کے پیارے نبی کے کفن میں تین کپڑے تھے فی سلاس بید سحولیت اللہ کے رسول کے کفن میں تین کپڑے تھے حضرت عبو بکر صدیق کہنے لگے اے میری بچی یہ جو کپڑا میرے سامنے رکھا ہوا ہے جو بیماری کے ایام میں پہنا کرتا تھا اس کپڑے کے اوپر زافران کا داگ بھی لگا ہوا تھا پرانا کپڑا تھا کہا کہ میری بچی مجھے اس کپڑے میں کفنا دینا اور دو کپڑے اور شامل کر دینا تاکہ اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل ہو جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے اباجان یہ کپڑا تو پرانا ہے یہ کپڑا بوسیدہ ہے داگ لگا ہوا ہے ہم آپ کو نئے کپڑے میں کفنائیں گے پرانے کپڑے میں نہیں کفنائیں گے کہا کہ اے میری بچی ان الحیہ حق بالجدید نیا کپڑا مردے کو پہنانے کی ضرورت نہیں ہے میں کفن کی بات کر رہا ہوں میں تو مرنے والا ہوں میری بچی تو مجھے پرانے کپڑے میں کفنا دینا مجھے نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے اے میری بیٹی اے عائشہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا جب قبر میں چلا جاؤں گا تو یہ کپڑا تو ویسے بھی مٹی کے اندر مل جانے والا ہے خون کی شکل میں ختم ہو جانے والا ہے مجھے نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے سوال کیا اے میری بیٹی یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا انتقال کون سے دن ہوا تھا اما عائشہ نے فرمایا کہ اے اباجان اللہ کی نبی کا انتقال سو مہار کے دن ہوا تھا کہا میری بچی آج کا کون سا دن ہے کہا کہ آج بھی سو مہار کا دن ہے کہا کہ کاش میری بھی موت آج سو مہار ہی کے دن ہو جائے پیر کے دن ہو جائے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انتقال ہوا تھا آپ کا اسی دن میرا بھی انتقال ہو جائے میرے محترم ناظرین کرام آپ غور کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے جلیل القدر صاحبی ہیں مرنے کا ٹائم ہے لیکن آخرت کی ان کو فکر ہے اللہ کیا حساب دینے کی ان کو فکر ہے ایک ہم اور آپ ہیں سرہ پہ گناہوں میں غرق ہیں اس کے باوجود بھی کبھی اپنے انجام کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے اللہ کو کیا مو دکھائیں گے اس پر ہم غور نہیں کرتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کا ٹائمات آئے بخاری شریف کی روایت ہے جب ابو لولو فیروز نے ان کے اوپر جان لیوا حملہ کیا فجر کی نماز پڑھا رہتے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا اور اسی حملے کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا تھا اتڑیاں کٹ چکی ہیں دوائیں پلائی جا رہی ہیں سب باہر نکل رہی ہیں بستر پہ پڑھے گئے گھبرائے ہوئے رو رہے گھبرائے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آتے اور کہتے ہیں عمر فاروق آپ اللہ کے رسول کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں آپ نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی کے جتنے دن تک آپ ساتھ میں رہے آپ نے بڑی بہترین طریقے سے اپنے رسول کا ساتھ دیا اور اپنے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں آپ شامل رہے نبی اکرم کا انتقال ہوا ابو بغر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا فَأَحْسَنْتَ الصُحْبَتُهُ آپ نے ان کا بھی بڑا اچھا ساتھ دیا اس کے بعد آپ کا جب دور آیا اور آپ نے جب حکومت کی تو آپ سے بھی لوگ راضی رہے آپ کا اللہ کے انجام اچھا ہوگا آپ گھبرائیں نہ فکر نہ کریں پریشان نہ ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے اے میرے بھائی کے بیٹے اے عبداللہ ابن عباس میں تو یہ چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے برابر سرابر پر چھوڑ جائے میرے گناہ اور میری نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہو جائے تو عمر فاروق اسفر بھی تیار ہے اے عبداللہ ابن عباس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ زمین بھر کے بھی اگر میرے پاس سونا آ جائے تو میں وہ اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو اللہ کے حضاف سے بچا دوں یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان ہے یہ ان کے کلمات ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں محترم ناظرین اکرام یہ صحابہ اکرام تھے کہ جو گناہوں سے دور رہتے تھے حد تل امکان غلطیوں سے گناہوں سے بچاتے تھے اپنے آپ کو لیکن اپنے انجام کی فکر کرتے تھے ایک ہم ہیں سراپا گناہوں میں غرق ہیں اس کے باوجود اپنے انجام کی فکر نہیں کرتے اللہ کے بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے اے لوگو انس ابن مالک یہ اپنے زمانے کے لوگوں سے یعنی جب تابعین کا زمانہ آ گیا تو ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اِنَّكُم لَتَعْمَلُونَا عَمَالًا ہم انہی گناہوں کو اللہ کے رسول کے زمانے میں حلاق کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے لہٰذا میرے محترم ناظرین اکرام گناہوں کو کبھی آپ حقیر نہ سمجھیں گناہ بہرحال گناہ ہے نافرمانی بہرحال اللہ تبارک پہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے ایک انسان جب معمولی کسی گناہ کو سمجھتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس کو بڑے گناہ میں مبتلا کر دیتے تو آئیے ہم اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تبارک پہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کے توفیق دے اللہ تبارک پہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر آخرت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہمیں توبہ کی آخری وقت کے آنے کے پہلے پہلے توبہ کی توفیق اتا فرمائے اور وہ توبہ بھی زبانی توبہ نہ ہو بلکہ وہ توبہ حقیقی توبہ ہو ہم حقیقت میں گناہوں سے پرہیس کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عظم کریں ایسی توبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں شیطان کے مکرو فریف سے بچائے شیطان کی چالوں سے بچائے آمین وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ